مکتی لگ بھگ اکٹوبر نومبر سے یہ حصل صلاح شروع ہو جاتا ہے وہ اجنبی آتنی بن جاتی ہے اور گھر کے کچھ جانے پہچانے اپنے پریے حصوں میں نئے سرے سے پڑتال کرنے لگتی ہے دیوار پر ٹنگی کسی پینٹنگ کے پیچھے علماری کے اوپر بک شیلف کے اندر اتوا باتھ روم یا ڈریسنگ ٹیبل کی آزو بازو وہ اپنی ضرورت اور پسند کی جگہ حق ہو جنے لگتی ہے بار بار اندر جائے گی پھر کچھ فس پسا کر تیزی کے ساتھ باہر جائے گی اور دوسرے ہی کشان اتنی ہی تیزی سے اندر آ اپنی چنندہ جگہوں پر بیٹھ جائے گی آشوست ہو ساتھ میں لایا ہوا سامان ان جگہوں پر رکھ دے گی اور تب سارا گھر چینچی کے شور میں ڈوب جائے گا تب ہی محسوس ہوتا ہے کہ چڑیا کے ایک رہ پرویش کا موسم شروع ہو گیا بڑے اور چھوٹے سب ہی اپنی اپنی طرح سے اس اجنبی مہمان کو باہر دھکلنے کی کوشش کرتے ہیں گھر کے بڑے شیشی کر اسے ڈر آتے ہیں بچے یہاں وہاں اس کا پیچھا کرتے ہیں اور گھر کی عورتیں بار بار اس کا سامان اٹھا کھڑکی سے باہر پھیک دیتی ہیں اور کچھن کے لیے نشچنت ہو پھر سے اپنے کام کاج میں جڑ جاتی ہیں لیکن اس کا لوٹنا نشچت ہے وہ پھر آتی ہیں پھر آتی ہیں اور اپنی چونچ میں دبے تن کے یہاں وہاں اپنی پسند کی جگہوں پر رکھ دیتی ہے اور پورے گھر کو اپنی چیچیاں ہٹ سے بھر دیتی ہے اب تک گھر کے بزرگوں کا جوش سماپت ہو چکا ہوتا ہے بچوں کا اتصاہ بھی شینڈ ہونے لگتا ہے جیسے اس کھیل سے ان کا من بھر گیا ہو عورتیں بھی ان کی بچوں جیسی زد کے آگے ہار جاتی ہیں اور اس کے آوہ گمن کو دیکھ کر مسکرا کر رہ جاتی ہیں چڑیاں اپنے تنکوں اپنی چینچیں اور اپنی پوری چپلتہ کے ساتھ گھر میں گھس آتی ہے اور دیوار پرٹنگی تصویر کے پیچھے علماری کے اوپر باتھ روم اور ٹریسنگ ٹیبل کے آزو بازو اپنا گھر بنانا شروع کر دیتی ہے گھر میں یہاں وہاں تنکے بکھرنا شروع ہو جاتا ہے اور چڑیاں ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی اور رسوئی گھر سے اس ناند رہ تک سموچے گھر میں مالکن کی طرح اڑتی رہتی ہے پھدکتی رہتی ہے اب تک چڑیاں گھر کا حصہ بن چکی تھی موسم کی شروعات میں میں نے ضرور ویروت کیا تھا تھوڑا پرتی روط بھی کیا تھا دو تین بار بکھ شرف سے تنکوں کا ڈھیر اٹھا باہر پھیک دیا تھا ایک آدھ بار چڑیاں کو خدڑنے کے نام پر آدھ پون گھنٹا بھاگ دوڑ بھی کی تھی گھر کے سارے دروازے کھڑیاں بند کر دیئے تھے یہاں تک کہ اجالدان پر بھی کپڑا باندھ دیا تھا پرنتو کچھ ہی دیر بعد وہی چین 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 کا شور کرتی ہوئی چڑیا بکھ شرف پر بیٹھی مجھے تانک رہی تھی چین 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 میں یہاں ہوں ہتھیار ڈالنے کے انداز میں میں نے اس کی اور دیکھا بکھ شرف جو ابھی ابھی میں صاف کر چکا تھا وہ وہی بیٹھی تھی اور پاس میں ایک سوخہ تن کا پڑا تھا چین 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 میں نے تمہارا کیا بگاڑا تم کیوں ناراض ہو اس کی بیچینی سرالتا اور آدمیتہ کو دیکھ میں کرون اور دولار سے بھر گیا چہرے پر کا تناف تھل گیا اور اس کی جگہ چڑیا جیسی ہی مسکان تیرنے لگی میں نے اٹھ کر پھر سے کھڑکیاں کھول دی پردے کھینچ کر ایک اور کر دیے اور پیار سے پوچھا اب تو تو خوش ہے نا چین 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 اب تمہاری ہماری دوستی آخر یہ میرا بھی تو گھر ہے کھولی کھڑکی سے ایک دم وہ باہر جاتی ہے پھر تیزی سے آتی ہے کبھی رسی کا ٹکڑا کبھی پتے چھوٹے بڑے تنکے روئی کے پھاہے ردی کپڑے کی چندیاں اور نہ جانے کیا کیا وہ لال آ کر اس کی جگہ جمانے لگتی ہے اب اسے کسی کا ڈر نہیں ہے پتنی نے مسکرا کر کہا میں نے کہا نہ تھا اس سے پار پانا کٹھن ہے بڑی زدی ہے ایک بار جو جگہ پسند کر لو بس وہیں گھر بنائے گی آپ بیکار پریشان ہو رہے تھے اور پھر ہے بھی کتنی پیاری شام تک چڑیا کا گھر بن چکا تھا میں لوٹ کر آیا تو دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہے کبھی باہر کبھی اندر پھر اپنی چونچ سے تنکوں کو ٹھیک کرنے لگتی ہے تو چڑیا رانی تم نے گھر بنا ہی لیا میں چڑیوں کا گھر دیکھ تھوڑا زیادہ ہی پرسند ہوٹتا ہوں جی 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 کیسا ہے میرا گھر وہ گھر کے باہر کتاب پر بیٹھی ہوئی تھی میں نے گھوڑ سے دیکھا تو پستکوں پر چڑیا کی بیٹ کے نشان تھے میں نے اسے بھٹکار نہ چاہا تھوڑا نقلی غصہ بھی کیا یہ کیا تم نے تو سب جگہ بیٹ کر کے پستکیں خراب کر دینا اب جی جی میرا بھی تو گھر ہے یہ سب تو ہوگا تم غصہ کیوں ہوتے ہو تب ہی پیچھے سے ایک زوردار تھہا کا سنائی دیا پلٹ کر دیکھا تو پایا کی پتنی اور ننہی پوتیچنگ کی دونوں کھڑی ہنس رہی ہیں انہیں لگا ہوگا کی میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں اور وہ بھی سنکیوں جیسی اردھہین باتیں بابا جی آپ کس سے باتیں کر رہے تھے پتنی کی ہنسی تھم چکی تھی پر ہنسی کی جگہ اب ان کے چہرے پر شرارت بھری مسکراہت تھی ان کی آنکھیں جیسے پوچھ رہی تھی کہ سچ میں سٹھیا گئے ہو کیا یوں کس سے سوال جواب کر رہے تھے چڑیا سے باتیں کر رہے تھے چنکی کو گودی میں اٹھا میں چڑیا کی اور اشارہ کرتا ہوں چنکی چڑیا کو دیکھ کھل کھلا اٹھتی ہے اس نے کیا کیا بابا جی بیٹا یہ بہت شیطان ہے میں نے اسے گھنسلہ بنانے کی جگہ دی مگر اس نے میری کتابوں پر ہی بیٹ کر دی میں نے غصہ کیا تو کہتی ہے یہ میرا بھی تو گھر ہے اب میں کیا کروں بابا جی ڈر گئے بابا جی ڈر گئے چنکی تالی بجاتے ہوئے چہک رہی تھی میں نے چنکی اور چڑیا کو ایک ساتھ دیکھا دونوں کی شیطانی دوب پر اوس کی پہلی بوند کی طرح تاز کی بھری اور پیاری تھی سنیے پتنی کا ہاتھ کندھے پڑ تھا میں نے محسوس کیا کہ ان کے سور میں کرونا کا پڑ تھا سور بھیگا بھاگا سا لگا کیا بات ہے میرے پرشن سے پورف ہی وے پاس والی کھولی کھڑکی سے باہر مجھے کیا دکھانا چاہتی تھی تھوڑی جھنجلا ہٹ بھی ہوئی بولا کیا بات ہے وہ جو اسرانی کے گھر کی بند کھڑکی دیکھتے ہو نا اس پر نظر گڑاؤ دیکھو تو زرادھیان سے پتنی سامنے والے فلیٹ کی بند کھڑکی کی اور برابر دیکھ رہی تھی کھڑکی پر شیشہ لگا ہوا تھا شیشے کے اس اور فریم پر ٹکی ہوئی ایک چڑیا تھی جو شیشے پر بار بار چونچ مار رہی تھی چونچ مارتے سمیں چڑیا کا سنتلن بگڑ جاتا تھا وحبنگ پھیلا سم کو سنتلت کرتی اور پھر شیشے پر چونچ سے پرہار کرتی شاید اندر جانا چاہتی ہے میں نے سہج بھاو سے کہا تب ہی میری گودی میں چڑھی چنگ کی لگ بھگ چلنا اٹھی بابا جی ایک چڑیا اندر ہے کس نے بند کیا چڑیا کو پتنی کا سنکیت اسپشت ہو رہا تھا میری درشتی پتھ میں چھایا ہوا گوہا سا صاف ہو گیا تھا اور اب سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا بند کھڑکی کے دونوں اور چڑیاں تھی ایک باہر تھی مکت تھی مگر کانچ کی دیوار کو توڑنا چاہتی تھی اس کے پرہار میں آنکھ روش تھا غصہ تھا جھجلا ہٹ اور کڑوا ہٹ تھی کھڑکی کے بھی تر ایک اور چڑیا تھی جو چاروں اور سے بند تھی بند دروازوں اور بند کھڑکیوں میں قید تھی گھیری ہوئی تھی اسہائے اور کنٹھت سی وہ بھی اندر سے کانچ پر اپنی چونچ مار رہی تھی چینچی کرتی ہوئی بند کمرے میں چکر لگاتی اور پھر کھڑکی کے کانچ پر پرہار کرنے لگتی ایک بچہ بھی ہے وہ بھی کھڑکی کے پیچھے ہی ہے پتنی کی آنکھوں میں کرونہ تیرنے لگی اور انہوں نے بھاری من سے کھڑکی سے آنکھیں ہٹا لی سنو یہ اسرانی پریوار یدی پندرہ دن نہیں لوٹا تو چڑیا اور اس کا بچہ پندرہ دنیوں ہی بند رہیں گے یہ تو مر جائیں گے مگر جاتی بار اسرانی کو بھی تو دیکھنا چاہیے تھا نا چڑیا کو بند کر بھائی عیش کرنے چلا گیا دیکھو نا کتنی باولی ہو گئی ہے مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا چڑیا بدحواز ہو اندر چکر لگاتی چین چین کرتی اور پھر بند کھڑکی کے کانچ پر چونچ مارنے لگتی کھانے کو دانا بھی نہ ہوگا اور ساتھ میں بچہ کھڑکی کے باہر شوک اور دہشت میں ڈوبا چڑا بابا جی چڑیا کو نکالیے نا چنکی مچل رہی تھی پتنی کی پیڑا گھنی بھوت ہو رہی تھی اور میں کنکر تب ویوے موڑ ہوتا جا رہا تھا یہ چڑیا بھی گھروں میں کیوں جاتی ہے اب ہم بھی کیا کر سکتے ہیں تب ہی بک شیلف پر بیٹھی چڑیا چین چین کر اٹھی میں چڑیا کے اس سور میں آگ کنٹھ ٹوب گیا سارا شریر جھنجھنا اٹھا بار بار پتنی کے شب دیان آنے لگے یدی پندرہ دن اسرانی پریوار نہیں لوٹا تو 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 اس تو 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 کے جواب میں بک شیلف میں گھر بنا پسری چڑیا برابر دو دن اپنی اردھین رستتاؤں کے بیچ یہ سب بھولا رہا مگر دو دن بعد اس شام جیسے ہی گھر لوٹا سب ہی نے مجھے پکڑ لیا پتنی لگ بھگ روانسی ہو چلی تھی بولی یہ پاپ ہے اب یہ دیکھا نہیں جاتا ابھی وہ کانچ کے دیوار پر سر پٹک رہے ہیں چڑے کی تو چوچ بھی زخمی ہو چکی ہے کچھ کرنا ہوگا ابھی اور اسی وقت چنکی نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے اور مچل رہی تھی بابا جی چھڑائیے نا چڑیا کو باہر لائیے پلیز بابا جی میرے چاروں اور میرا پریوار جمع تھا پتنی بچے بہویں پوتے پوتیاں اور سب ایک ہی چیز دہرا رہے تھے اسے بچائیے میں اپنی کھڑکی سے جھانکتا ہوں سامنے وہی بند کھڑکی کھڑکی کے اندر تھکی ہاری بھوکی پیاسی سہمی ہوئی چڑیا جو رہ رہ کر کانچ پر چونچ مار رہی تھی پاس میں چھوٹا سا بچہ سہما سہما ٹکر ٹکر دیکھتا سا کبھی چڑیا بچے کی چونچ سے اپنی چونچ ملا کر چینچی کرتی ہوئی اسے دھیرج باندھنے کی کوشش کرتی اور پھر کانچ پر پرہار کرنے لگتی باہر چڑا گھبرائیا ہوا لگ بھک پراست کانچ پر لگاتار پرہار کر رہا تھا اڑ اڑ کر جاتا اور پھر پھر آ کر کانچ پر چونٹ کرنے لگتا وہ اپنی مادہ چڑیا کی چونچ سے اپنی چونچ ملا اسے بھروسہ دلانا چاہتا تھا وہ حمد نہ ہارے وہ ضرور سفل ہوگا پر انتو دونوں کی چونچ کے بیچ کانچ کی دیوار تھی مجھے لگا کہ چڑیا ضرور مر جائے گی کتنی تھک گئی ہے کتنی گھبرائی ہوئی ہے اب اور شکتی نہیں رہی ہے اور اس چڑیا کے ساتھ اس کا بچہ بھی مر جائے گا اور اس حادثے کو چڑا بھی برداشت نہیں کر پائے گا میں کیا کروں میں نے من ہی من سوچنا شروع کیا ایسے میں گھونسلے سے پھدکتی ہوئی چڑیا باہر نکل کتابوں پر بیٹھ گئی چینچی چینچی ابھی بھی غصہ ہو بچاؤ گے نہیں بولو 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 اس بار لگا اس بار لگا کہ چڑیا کا سوار بے حد کاتر ہے اور یہ سوار مجھے اوپر سے نیچے تک چیر کر رکھ دے گا میں اپنے چھوٹے بیٹے جیدیب سے کہتا ہوں چلو چھت پر چلو پورا گھر چھت پر تھا میں نے جیدیب کے ہاتھ میں ایک پتھر دیتے ہوئے کہا توڑ دو کھڑکی کا کانچ اب اور تتھست نہیں رہ سکتے ایک شن میں کھڑکی کا کانچ ٹوٹ چکا تھا کانچ ٹوٹتے ہی چڑیا نے وسمے سے چاروں اور دیکھا اور پھر ایک دم آکاش میں اڑنے لگی ایک لمبا چکر آکاش کا لگایا وہ پھر کھڑکی کی چوکھٹ تک گئی وہاں اپنے بچے کے ساتھ چونچ ملائی اور اسے لے کر پھر آکاش میں وستار میں تیڑنے لگی دیکھ سے دیکھ سے چڑا بھی ان دونوں کے ساتھ اڑان بھرنے لگا مکتی کا سنگھرش مکتی کی ہوائیں مکتی کا آکاش کیا اور کیسا ہوتا ہے یہ دراصل پہلے مجھے معلوم نہیں تھا اپنے کمرے میں لوٹا تو چڑیا چہ چہا رہی تھی چین 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 اچھا کیا مجھے احساس ہوا مجھے احساس ہوا کہ اس چین 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 میں بھی مکتی کی مصری کھلی ہوئی ہے موسیقی